ساتھ کرانے کے کیس کی سماد چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماد کر رہا ہے جسٹس اعجاز الہسن اور جسٹس منیب اختر بھی بینچ میں شامل ہیں چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آج سعاد رفیق اور شاہ محمود دونوں نظر آ رہے ہیں آج اپنے حوالے سے بھی کچھ بتانا ہے فاروق نائک نے اتحادی حکومت کا جواب عدالت میں پڑھ کر سنایا آج سماد کے آغاز میں اٹرنی جنرل پاکستان منصور عثمان آوان نے بتایا کہ حکومت نے بھی اپنا جواب جمع کرا دیا ہے فاروق نائک صاحب مذاکرات سے متعلق مزید بھی بتائیں گے فاروق اشنائک کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک متفرق درخواست بھی جمع کرائی ہے چیئرمن سینٹ کے آفس میں مذاکرات ہوئے چیئرمن سینٹ نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ایسی آلے سے مزید بات کر لیتے ہیں نیلم مزید کیا تفصیلات ہیں آج کی سماد کی آپ کو بتائیں کہ اہم کیس کی سماد اس وقت چل رہی ہے اور چیف جسس آف پاکستان کی طرف سے اہم ریمارکس دیے گئے ہیں اس تمام طرح معاملے پر جب حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے وقت مانگا گیا ہے تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو جو عدالت ہے وہ چودہ مئی کے فیصلے کو لے کر نہیں بیٹھی رہے گی چیف جسس آف پاکستان نے دورانے سماد یہ بھی کہا ہے کہ اپنے جو پارلیمنٹ میں ہونے والی جو کاروائی ہے اور یہاں پر جو ہونے والی کاروائی ہے ان دونوں کا معازنہ کر لیں جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اسمبلی کے فلور پر گالیاں دی گئی ہیں لیکن عدالت یہاں پر غم و غصے کا اظہار نہیں کرے گی عدالت پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ سیاست جو ہے وہ عدالتی کاروائی میں گھس چکی ہے ایسا کہا گیا ہے چیف جسس آف پاکستان کی طرف سے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت نے آئین اور قانون کے تحت اپنے جو فیصلے ہیں ان پر عمل کرانا ہے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ عوامی مفاد سے نظریں نہیں چورا سکتی چیف جسس آف پاکستان کی طرف سے اہم ریمارکس دی گئے ہیں اس تمام تر سماد کے دوران اس وقت آپ کو بتائیں کہ سماد چل رہی ہے اور چیف جسس آف پاکستان نے گزشتہ روز پارچنار میں جو ہونے والے جو اسادزہ کا قتل ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز بھی دیکھا گیا ہے کہ آٹھ جو جوان ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی جو قربانیوں کا ذکر ہے وہ بھی کیا گیا ہے گزشتہ روز ہونے والے اس واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے چیف جسس آف پاکستان کی طرف سے اور الیکشن کے معاملے پر چیف جسس آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے تو عدالت جو ہے وہ چودہ مہی کے فیصلے کو لے کر نہیں بیٹھی رہے گی ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عدالت کی طرف سے اہم ریمارکس کے دوران یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدالتی فیصلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی حکومت نے آئینی جو فیصلہ ہے اس کو سنا ہی نہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے چیف جسس آف پاکستان کی طرف سے کہ حکومت نے تو یہ زہمت نہیں کی کہ اس تمام تر معاملے پر نظر ثانی دائر کرتی جس پر فاروق اچنائک جو کہ اتحادی جماعتوں کے وقیل ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ نے حکومت کو سنا ہی نہیں جس پر عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کر دیا تھا تو آپ کو ہم کیسے سنتے اس تمام تر معاملے پر چیف جسس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومتی جو اتحادی جماعتیں تھی اس وقت چار تین اور تین دو کے فیصلے پر لگی رہی اور یہ زہمت نہیں کی کہ اس تمام تر معاملے پر نظر ثانی اپیل دائر کر دیتے اس وقت عدالت جو ہے وہ سمات کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ چیف جسس اور پاکستان کی طرف سے اہم ریمارکس کے دوران مذاکرات سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ عدالت جو ہے اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتی تو چودہ مئی کے فیصلے کو لے کر نہیں بیٹھی رہے گی چیف جسس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس تمام تر معاملے پر یہ تمام تر جو معاملہ ہے وہ قومی مفاد کا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت عوامی مفاد سے نظریں چُرالے اس وقت اہم ترین سمات چل رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو عقیل ہیں بیریسٹرالی زفر وہ روز چمپر آ گئے ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک دن الیکشن کرانے پر اتفاق کیا ہے شرط رکھی کے اسمبلیاں چودہ مئی تک تحلیل کی جائیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیریسٹرالی زفر جو ہیں وہ اس ٹائم روز چمپر آ چکی ہے اور ان کی طرف سے عدالت کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شرط رکھی کہ چودہ مئی سے پہلے دیگر جو اسمبلیاں ہیں وہ بھی تحلیل ہو جائیں گی سماعت کے دوران بیریسٹرالی زفر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسری شرط یہ تھی کہ جولائی کی دوسرے ہفتے میں الیکشن کرائے جائیں آج جو پیشرفت رپورٹ جمع کرائی گئی ہے مذاکرات سے متعلق اس میں پہلے فاروق اچنائک کو سنا گیا جو کہ اتحادی جماعتوں کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سنا جا رہا ہے جو کہ مذاکرات سے متعلق جو پیشرفت رپورٹ ہے وہ عدالت میں پڑھ کے سنا رہی ہے بتایا گیا ہے کہ پہلے دو اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق شرط رکھی گئی اور دوسری جو شرط تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ یہ تھی کہ دوسرے ہفتے میں جولائی کی دوسرے ہفتے میں الیکشن کروائے جائیں تیسری شرط یہ تھی کہ انتخابات میں تاخیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دی جائے بیریسٹرالی زفر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے واقعی ہیں ان کی طرف سے عدالت کو آگاہ کیا گیا ہے اسے قبل آپ کو بتائیں کہ جو حکومتی اتحادی جماعت ہے اس کی جو پیشرفت رپورٹ تھی اس سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا گیا جس میں سارا کا سارا دارو مدار جو تھا وہ آئی ایم ایف کے بجٹ سے متعلق تھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو مذاکرات کی رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی ہے اس میں تین شرائط جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ان کا انعقاد یقینی بنایا جائے گا جبکہ تیسری شرط انتخابات میں تاخیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دی جائے گی یہ کہا گیا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ سمات چل رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اب سنا جا رہا ہے اس تمام تر معاملے میں اس وقت بیرستر علی زفر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں تحریک انصاف کا موقف بیان کر رہے ہیں یہ بتائے گا فاروق ایش نائک نے بھی عدالت کے روبرو جو اتحادی حکومت ہے اس کا موقف رکھا اس میں ان کی جانب سے کیا کہا گیا